Hello everyone تو سلیو ڈائنسٹی یعنی گولام ونز کے ہم نے تین ایمپورٹنٹ رولر کے بارے میں بات کر لی سب سے پہلا کتب الدین اعبق جنہوں نے بارہ سو چھے سے بارہ سو دس تک رول کیا دین سمسودین الٹوتمیز جنہوں نے بارہ سو گیارہ سے بارہ سو چھتیس تک رول کیا اس کے بعد رکن الدین آئے جو ایمپورٹنٹ نہیں تھے مطلب کچھ ہی مہینوں تک انہوں نے رول کیا اس کے بعد رجیہ سلطان ان کو ہٹا دیتی ہے بعد میں پھر ہم نے رجیہ سلطان کے بارے میں بات کری رجیہ سلطان بارہ سو چھتیس سے بارہ سو چالیس تک انہوں نے رول کیا اور بارہ سو چالیس میں ہی انہیں ڈی تھرون کر دیا جاتا ہے اور کیتھل نام کا ایک جگہ ہوتا ہے ہریانہ میں موجود ہے تو وہاں پہ انہیں گھیر کے مطلب کچھ لوگ مطلب ایک وکٹیم بن جاتی ہیں ایک کانسپیریسی کا یعنی ایک سڑے انتر کا یہ سکار بن جاتی ہیں جس کے تحت کیتھل میں انہیں ایساسینیٹ کر دیا جاتا ہے انہیں مار دی جاتا ہے کیتھل بیسیکل ہریانہ میں موجود ہے اب ان کے بعد تین رولر آئے ہیں بٹ یہ ایمپورٹنٹ ہے نہیں پہلا بہرم سا ہو گئے اس کے بعد مسعود سا اور دین نصیر الدین محمود تو یہ ان دونوں کے بارے میں تو کچھ بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی جاتا مطلب ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ نصیر الدین محمود جو ہیں وہ اس لئے ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بارہ سو چھالی سے بارہ سو چھالی سے بارہ سو چھالی سے بارہ سو چھالی تک انہوں نے رول کیا بٹ یہ بہت ہی پولائٹ پولائٹ ہو گئے ہیں ہمبل ہو گئے ہیں دھرم کارے میں لگے ہوئے ہوتے تھے مطلب جیسے دھارمی کارے ہوتا ہے تو اس میں لگے ہوتے تھے تو بیسیکل ہی رولر تو نصیر الدین محمود تھے بٹ رول ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو گیاس الدین بلون نہیں کیا مطلب گیاس الدین بلون دیکھ رہے تھے سب کچھ کام کا جو بھی ہو رہا تھا تو اس لئے آپ کو نصیر الدین محمود کا نام ایک بار یاد رکھنا ہے ان کو باقی ہم گیاس الدین بلون کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے بارہ سو چھالی سے لے کے بارہ سو چھالی تک رول کیا دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو گیاس الدین یہ بھی سلیو ڈائنیسٹی کے ہی رولر تھے اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بسیکلی الٹوتمیز کے سلیو تھے تو اب دیکھتے ہیں انہیں الوک خان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا تو الوک خان ہم دیکھیں گے انہیں کیسے ٹائٹل ملا تو وہ ایک بار بات کریں گے اب لائک الٹوتمیز جیسے الٹوتمیز کی طرح ہی یہ بھی البری ٹرک کے ہی مطلب البری ٹرک البری ٹرائب ہی تھے تو الٹوتمیز بھی البری ٹرائب کا ہی تھا البری ٹرک تھا یہ بھی اب یہ چہلگان جسے الٹوتمیز نے بنایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں بھی ترکان اے چہلگان نام کا چالیس لوگوں کا ایک دل بنایا گیا تھا جسے دل چالیسہ بھی کہا جاتا ہے یہ الٹوتمیز نے بنایا تھا اب یہ جو تھے وہ ٹرک وغیرہ موجود تھے اس میں مطلب الٹوتمیز کے بیسیکلی سلیو ہی تھے جن سے مطلب الٹوتمیز جو بھی کارے گرتا تھا وہ ان سے پوچھ کے کیا گرتا تھا تو ان کا جو دل چالیسہ میں جو لوگ تھے یا چہلگان میں جو لوگ تھے ان کا پولیٹیکل انفلینس بہت جارہا تھا وہ پولیٹیکل مطلب بہت جارہا انٹرفیئر کر رہے تھے لائک یہ جیسے ہم نے دیکھا یہاں پہ جو تین چار رولر یہاں پہ بدل گئے یہ دل چالیسہ کے کارن ہی دل چالیسہ ہی ان میں انٹرفیئر کر رہا تھا تو یہ رکن الدین، رجیہ سلطان، بہرم ساہ مسود ساہ تو ان سب ہی کے بدلنے کا کارن یہی تھے تو اسے لیے یہ جو گیا سدین بلبن جو تھا یہ بھی چہلگان سے ہی ریلیٹر تھا یہ بھی ان کا ایک سدسے تھا دل چالیسہ کا ہی سدسے تھا تو سب سے پہلے جب یہ آتا ہے جب یہ رولر بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کا کام یہی ہوتا ہے یہ دل چالیسہ کو ختم کرتا ہے اس میں جو بھی لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا قتل کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب میں دل چالیسہ سے ہو کے اگر گدی پہ آ سکتا ہوں تو باقی ابھی جو دل چالیسہ میں جو بھی لوگ بچ رہے ہیں وہ سکتا ہے کبھی وہ مجھے مار کے بیٹھ جائیں تو اس لیے اس نے سب سے پہلے دل چالیسہ ختم کری اب بلبن جو تھا وہ بچپن میں منگولز کے دورہ پکڑا گیا تھا مطلب منگولز اسے پکڑ کے اور گجنی میں بلبن کو بیچ دیا گیا تھا خواجہ جمال الدین کے پاس جو کی بسرا کے ریسیڈنٹ ہے بعد میں اسے بارہ سو باتیس میں ڈیلی لائے گیا جہاں الٹوتمیس ہی نے بارہ سو تیتیس میں خریدتا ہے کب گوالیئر وکٹری کے بعد تو یہ ایک کوششن آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ پوائنٹ دھیان رکھنا ہے کہ گوالیئر وکٹری کے بعد الٹوتمیس انہیں بارہ سو تیتیس ایڈی میں خرید لیتا ہے اب اس کے ایبیلیٹیز وغیرہ سے انپریس ہو کے الٹوتمیس جو ہوتا ہے وہ انہیں یعنی بلبن کو خاصدار کا ڈائٹل دیتا ہے تو یہ آپ دھیان رکھیں گے پھر جب رجیہ سلطان رولر تھی اس ٹائم پہ یہ امیر سکار کے رینگ تک پہنچ چکے تھے سکار کا مطلب آپ جانتے ہو سکار کا مطلب ہوتا ہے ہنٹنگ رویل ہنٹنگ تو امیر سکار بسکلی جو رویل ہنٹنگ کا ہیڈ ہوتا تھا مطلب سکاری جو راجہ مہراجہ پہلے سکار کرنے جاتے تھے رویل ہنٹنگ کا جو ہیڈ ہوتا تھا اسے امیر سکار کھا جاتا تھا تو بیسکلی یہ امیر سکار بن گئے رجیہ سلطان کے ٹائم میں پھر جب رجیہ سلطان کو ایک کانسپیریسی کے تحجب ہٹایا گیا تھا تو اس میں یہ بھی موجود تھے وہ جو ٹرکیس وارلوٹس وغیرہ تھے تو اس میں یہ بھی موجود تھے بہرم ساہ کو رولر بنانے میں تو بہرم ساہ سلطان بنتا ہے اور انہیں امیر آکھر کا پت دے دیا جاتا ہے تو امیر آکھر کے بارے میں میں نے بات کری پچھلے ویڈیو میں ویسے امیر آکھر جو ساہی استبل ہوتا ہے ساہی استبل مطلب جہاں گھوڑا موجود تھا ہے گھوڑا گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے تو ساہی استبل کا انہیں پردھان بنا دیا جاتا ہے بہرم ساہ کے ٹائم میں پھر بہرم ساہ کے بعد محمود ساہ آتے ہیں تو محمود ساہ کے ٹائم میں بھی بہرم ساہ کو ہٹانے میں بھی ان سب ہی کا ہاتھ ہوتا ہے تو محمود ساہ جب آتے ہیں محمود ساہ جو ٹرکی سامیرز کے ہلپ سے یہ بنتا ہے رولر تو اس میں بھی بلبن ایک اہم بھومی کا نیو آتا ہے تو کونسیکوینٹلی مطلب اس کے بعد انہیں ہنسی نام کا ایک جگہ ہوتا ہے جس کا سوبیداری مطلب سوبیدار نہیں کیا جاتا ہے انہیں سوبیداری دے دی جاتی ہے تو محمود ساہ کے ٹائم میں یہ ہنسی نام کے جگہ کسوبیدار بن گئے پھر بلبن جو ہوتا ہے بیسیکلی اب محمود ساہ کے بعد سلطان نصر الدین آتے ہیں میں نے ان کے بارے میں آپ کو بات کرتے ہیں نصر الدین محمود جو ہوتے ہیں یہ آتے ہیں تو بلبن کرتا کہا ہے کہ اپنی بیٹی کی سادھی سلطان نصر الدین سے کرا دیتا ہے کب 1249 میں تو 1249 میں بلبن اپنی ڈاٹر یعنی بیٹی کی سادھی کرا دیتا ہے ان سے اب اس اوکیجن میں سلطان نصر الدین جو ہوتے ہیں وہ انہیں ٹائٹل دیتے ہیں اولوک خان کی اپادی دیتے ہیں یہ تو اولوک خان کا ٹائٹل اس طرح سے انہیں ملا اور انہیں نایاب ماملکات نایاب ماملکات اس پوسٹ کے بارے میں آپ دھیان رکھیں گے تو انہیں نایاب ماملکات کے طور پر نیوکت کیا جاتا ہے اب یہ ایک ہائیر رینگ کا پوسٹ ہوتا ہے تو بیسیکلی اب یہیں سے انٹرفیئر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اب سلطان نصر الدین ہوتے ہیں لیکن کام یہی کر رہے ہوتے ہیں بلبن ہی کر رہے ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے کر کے اب بلبن اور نصر الدین جو ہوتے ہیں وہ ایسا ہسٹورینز کے دورہ مانا جاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں ریلیشن بہت اچھا تھا یہ دونوں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کیا کرتے تھے تو اس لئے دھیرے دھیرے کر کے ان کا فیت بھی گین کر رہا تھا ان کا ویسواس بھی گین کر رہا تھا بلبن جو ہوتا ہے وہ ان کا فیتھ گن کر رہا تھا تو جیسے ہی سلطان نصر الدین کی موت ہوتی ہے تو 1266 میں ان کی موت ہو جاتی ہے اور 1266 میں بلبن جو ہوتا ہے وہ گدی پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس طرح سے یہ گدی پہ آ گیا اب آگے بڑھتے ہیں جب بلبن گدی پہ آتا ہے تو کچھ چیلنجز ہوتے ہیں جو یہ فیس کرتا ہے اب ان چیلنجز کو نپٹنے ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بلرڈ این آرن کی پولیسی اپناتا ہے بلرڈ این آرن کی پولیسی میں ہوگا کیا کہ یہ جہاں بھی جائے گا مطلب سب سے پہلے تو یہ اپنے راجے کو کونسولیڈیٹ کرنا چاہے گا اپنے راجے کو مطلب تھوڑا یہ بنانا چاہے گا مجبوط بنانا چاہے گا اس کے لیے یہ کرے گا کیا جائے گا لوگوں پہ اٹیک کرے گا مطلب دوسرے پروینس پہ اٹیک کرے گا اور وہاں پہ جو بھی عورت یا بچوں کو چھوڑ کے باقی جو بھی وہاں پہ موجود ہوں گے ان کا یہ قتل کر دے گا باقی جو عورت اور بچے بچیں گے ان کو یہ سلیب بنا لے گا تو یہ بلرڈ این آرن کی پولیسی ہے وہ جا کے سب سے پہلے اٹیک کرے گا اور وہاں پہ جو عورت اور بچے بچیں گے انہیں سلیب بناے گا باقیوں کی قتل کر دے گا باقیوں کو مار دے گا ہے تو blood and iron کا policy اپنایا پھر ان کے according یعنی bulban کے according rulers کے دو main characteristics ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلا کہ یہ جو سلطان کا position ہے وہ god کے دورہ دیا جاتا ہے مطلب بھگوان کے دورہ دیا جاتا ہے تو بھگوان کے دورہ اگر دیا جائے گا تو ویسے لوگوں کو ہی دیا جائے گا جو مطلب respected ہو تو دوسرا challenge اس کا یہی تھا لوگ respect نہیں کرتے تھے اس کی تو اس لیے اس نے کچھ characteristic بتایا ruler کا کہ یہ جو god ہوتے ہیں وہ سلطان کو مطلب سلطان جو یہاں پہ بھیجا جاتا ہے جو سلطان کا position ہے وہ god کے دورہ دیا جاتا ہے بھگوان کے دورہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کی respect کریں دوسرا second پہلا تو یہ ہو گیا دوسرا ہے سلطان must be autocratic یعنی سلطان اپنے decision لینے میں section ہونا چاہیے like ان پہ کسی کا بھی influence نہ ہو تو یہ بھی ایک characteristic تھا مطلب یہ کسی اور کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے like اگر پہلے کی بات کریں تو پہلے دلچالیسہ جو تھا وہ influence کر رہا تھا decision لینے میں مطلب سلطان خود سے decision نہیں لے رہے تھے وہ ان سے سلام اسورہ کرتے تھے اس کے بعد ہی decision لیتے تھے بٹ ان نے کہا یعنی بلون نے کہا کہ سلطان کو autocratic ہونا چاہیے باقیوں مطلب یہ خود ہی decision لینے میں section ہونا چاہیے دوسری بات یہ جو king ہوتے ہیں نیامت اے خودائی مطلب کہا اس نے نیامت اے خودائی کا مطلب ہوتا ہے جو king ہوتا ہے یا ruler ہوتا ہے وہ بھگوان کا representative ہے ارث پہ یعنی اگر آکاس میں بات کریں اوپر مطلب بھگوان ہو گئے اور نیچے جو ہے وہ راجہ ہے بھگوان کا representative کے طور پر مطلب بھگوان کو represent کر رہا ہے تاکہ لوگ راجہ کی respect کریں دوسرا آپ نے آپ کو اس نے جللے الہی کہا جللے الہی کا مطلب ہوتا ہے reflection of god یعنی god کی پرچھائی تو اوپر god ہو گئے اور نیچے ان کی پرچھائی کے طور پر ruler موجود ہے تو یہ بھی اس نے کہا اب بلبن نے اپنے اپنے امپیرر میں کچھ persian culture تھے اسے بھی introduce کیا like persian culture ہو گئے سیزدہ اور پابوس کا تو سیزدہ کا مطلب ہوتا ہے دنڈوات پرنام کرنا جھکے پرنام کرنا یہ ہو گیا سیزدہ کا مطلب اور پابوس کا مطلب ہوتا ہے ruler کا پیر چھومنا تو اس نے یہ introduce کیا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک challenge تھا کہ لوگ respect نہیں کر رہے تھے اس کی تو اس لئے یہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جس سے لوگ اس کی respect کریں تو سیزدہ اور پابوس اس نے یہ کیا جو کی persian culture تھا تو persian culture کو اس نے introduce کیا اب اپنے کوٹ میں اس نے نوروز نام کا ایک festival بھی introduce کیا تو یہ بھی question پوچھا جاتا ہے نوروز نام کا festival کس ruler نے introduce کیا تو یہ ہو گیا بلون کیا سدین بلون نیچٹ آگے دیکھتے ہیں جب یہ آیا تو اس نے ایک military department کی بھی establishment کری وہ تھا دیوانے ارج دیوانے ارج بسیکلی military department تھا تو question اس طرح سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ دیوانے ارج کیا تھا دیوانے ارج بسیکلی military department تھا جو اس نے مونگول سے لڑنے کے لئے ایک کری استعمال کری تو دیوانے ارج بسیکلی اسی لئے کیا گیا تھا اس میں کیا تھا کہ جو بجرب لوگ تھے ایک عمر سے زیادہ لوگ تھے مطلب ایک عمر سے زیادہ کے جو لوگ تھے مطلب عمر دراج جو لوگ تھے انہیں آرمی سے نکال دیا گیا پینسن پر رکھا گیا باقی نوجوانوں کی بھرتی کری گئی اس میں تو دیوانے ارج نامہ کے ایک military department تھا اب یہ جو دیوانے ارج تھا وہ اماد الملک کو بنایا گیا military minister جو ہوتے ہیں وہ اماد الملک کو بنایا گیا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اس کا جو سن ہوتا ہے محمد وہ منگولین سے لڑتے وقت مارا جاتا ہے جس کے بعد سے دھیرے دھیرے تھوڑا مطلب اداس وغیرہ رہنے لگا مطلب صدمے میں رہنے لگا کیونکہ یہ جو محمد تھا وہ ان کا بہت ہی پریہ بیٹا تھا آپ کہہ سکتے ہو بہت زیادہ ان کی مان کیا گرتے تھے بہت دونوں میں لگاؤ تھا تو اس لئے محمد جب محمد کی موت ہو جاتی ہے جب مارے جاتے ہیں منگولین سے لڑتے ہوئے اس کے بعد بلون جو ہوتا ہے وہ تھوڑا مطلب اداس اداس رہنے لگتا ہے پھر بلون کا جو گرینڈ سن ہوتا ہے کہکو آباد انہیں گدی پہ بیٹھایا جاتا ہے جب بلون کی موت ہو جاتی ہے 1287 میں تو اس کے گرینڈ سن کو بیٹھایا جاتا ہے کہکو آباد کو بعد میں کہکو آباد کو کھلجی فیملی یعنی کھلجی یا پھر کھلجی جو بھی لکھو آپ K H I L J I بھی لکھ سکتے ہو بٹ کھلجی بھی لکھا جاتا ہے تو کھلجی فیملی کے کسی نوبل کے دوارہ کہکو آباد کی ہتھیا کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد سلیو ڈائنیسٹی ختم ہوتا ہے اور کھلجی ڈائنیسٹی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہوا ان کے بارے میں اب اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ہستے رہے مسکراتے رہے and thanks for watching